موسیقی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رکھتا کہ اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے مہران اکربراہ میں جی گئی اقین قربانی کی یاد میں یوم آشور آج دس محرم الحرام کو مذہبی عقیبت و احترام سے بنایا جا رہا ہے یوم آشور پر ملک بھر میں مجالی سے عزا کا سلسلہ شارع ہے دس محرم کا مرکزی جلوس لاہور کے نسان حویلی سے برامت ہوا جلوس میں ہزاروں اصدار شریف ہوئے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے کر جلوس کے روح کی چھتوں پر نارکسر سائنا ہوئے ہیں مرکزی جلوس آج نشکل پارس سے برامت ہوگا اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا امام پارس کا حسین یا ایرانیہ خاردار پر اقتدام پزی ہوگا شبیہ علم تابوت اور زلجنہ کی زیارت ہوگی جبکہ مل گھر سے ماتنی دستے شریفوں کے مرکسی جدوس اعظامیں علم تابوت شبیہ زلجنہ کی زیارت ہوگی مرکسی جدوس کے راستوں میں پانی اور دیوک کی سبیلیں لگائی دیں ہیں موزیر اعظم نیہ محمد شبیہ شریف نے یوم آشور پر مسلمانوں کے لیے اہم پیغام شاری کر دیا کہا کہ آشورہ محرم دن بھر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری روحانی اہمیت رکھتا ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حق کے لیے عظیم جدو جہد قربانی اور شہادت کا دن ہے اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھوں کے حملہ کربلا کی جن میں ظلم جبر اور نائن صافی کے خلاف جبک پر مقابل کیا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاف کی فرز ہے یوم آشور پر صدر کا خصوصی پیغام شاری صدر ممی کا تعریف علمی میں یوم آشور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آشورہ محرم اسلامی تعریف بہت اہمیت رکھتا ہے یوم آشور عظیم پر مقصد کیلئے کسی بھی قربانی سے دلیت نہ کرنے کا درست دیتا ہے جہادت امام حسین علیہ السلام کا فرز فاج یوم موجبر کے خلاف ہر قیمت پر درچانہ ہے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھوں پر کسیوب وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے یہ دن ہمیں وفاداری راست بارسی اور حق و انصاف کیلئے جدو جوہر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اہمیت سے کھاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام یا محمد شہباشر متحدہ عرب امارات کا ایک روح کا دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے مریم مرنگ شیف نے بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام محمد شہباشر کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیف محمد بن سید المہیان سے خدار کی محل میں ملاقات ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیف محمد بن سید المہیان سے ان کے بھائی شیف سید بن سید المہیان کی وفات پر تاثر کی شہباشر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانت سے شاہن خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا سیکیورٹی پورسز کی خیبر اور جنوبی وزیرستان میں کامیاب کاروائی آئی ایس پی آر کے مطابق ستائے 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 سلائے کو خیبر اور جنوبی وزیرستان کے ظلہ میں سیکیورٹی پورسز نے کامیاب کاروائیوں کے ذریعے تین دہشتر کردوں کو حلاف کر دیا ستائے ستائے سلائے کو خیبر اور جنوبی وزیرستان کے جنرل علاقے باق میں سیکیورٹی پورسز اور دہشتر کردوں کے درمیان فائرنگ کا تباتہ ہوا سیکیورٹی پورسز نے موسٹر کاروائی سے دہشت کردوں کے چھکانے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک دہشت کرد مارا کیا حلاف دہشت کرد سے اسمیحہ اور گولہ بارود کی برامر ہوا اور لاہور کے مختلف علاقوں میں موسٹر ہر بارش سے موسم خوش کمار ہو گیا بارش کے باعث مشید علاقے سے ریاب آ کر اسلاموارد اور تراشی میں بھی بارش نے رنگ شما دیا لاہور کے علاقے انارکلی موسٹر گیر بانسا والا برسار لکسی چوک شمرہ پہاڑی موشٹر ٹاؤنگ کیل روڈ پر شیدی بارش ہوئی اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اکسان خان ہیڈلائنز آپ جان چکے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کئی ای نیوز